اکبال ایک دن وہ خاتوم پھر کسی کیس کے سرسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب اوڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب اوڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب اوڑنا کن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحبہ یہ برکہ پہننا ہوا ہے تو کہنے نہیں ہس کے اکبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہوں گے تو میں نے فوراں کہا کہ آپ کا شہر تو فورٹ میں ملازم ہے فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گئے تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑھا تو کہنے لگی اکبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی خامت بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی اوٹر چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے مانی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں وہ تھی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام مفت کا مفت کی پریشانی تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک جیب کیا ہوا کہ میرے ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھے ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے تھے کہتی ہے ایک دن وہ بابا کی میرے پاس آئے کہنے لگے میم صاحبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو پتہ ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آس سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی کاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جبا کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس کا مال تھا آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنائے ایک بوڑے آدمی کہ ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ بھی فصلے کچھی وٹے تا میو دیئے سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکر آ کچھی وٹے پکی لے جائے تیتانی اے جو ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہو مفت کی روٹی نہیں کھاتا مزدوری کر کے کھاتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤ گا کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خرید دکھانے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور اس آئی ہو کے میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بوڑھا نا اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کے طرح دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہ تو یہ میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہو گا اور پوتا سواری کر رہا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اکبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلہ وہ گردن کے بل زمین پہ گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمپولر سمگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہسپیٹل بار میں آیا جنابِ عزرائیل پہلے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غزن دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے کبر کھو دی پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَيْهِ رَاجِهُونَ جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچراز جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچراز پھر سوکھ نو چل لیتا کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوتن قریب لائی انہوں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں گموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں ہاتھ سو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لابارس ہوں میرا کوئی راب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکاؤں کو پھالوں تھوڑے دن گزرے کے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے بوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضاہ پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کھاں سے ملتا ہے یہ سکون کھاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبر خضرہ والے نبی کا کلمہ پر جا تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پر جا آآہ آآہ موسیقی